اسلام آباد میں جاری انسانی وسائل کے سمٹ میں منصوبہ بندی ترقی اصلاحات کے وفاقی وزیر خسرو بختیار اور وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود نے انسانی وسائل کی ترقی کے ساتھ شعبہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے تصیل سے آگا کریں گے حسن تاریخ پر انسانی وسائل کے بارے میں دو روزہ سمٹ کے پہلے دن خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا کہ حکومت پائدار معاشی استحقام کے لیے انسانی وسائل کی پیدواری صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ نجی شعبے کی ترقی کے لیے سازگار ماحول کی فرامی کے اقدمات کر رہی ہے وزیر تعلیم و پیشاورانہ تربیت شفقت ممبود نے کہا کہ شرعہ خوانگی میں اضافے یخصہ نساب اور افرادی قوت کو دور جزید کے تقاضوں سے ہم اہنگ پیشاورانہ تربیت کی افرامی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس موقع پر دیگر مقررین نے دو ہزار سنتالیس تک اپر انکم کنٹری بننے کے لیے سالانہ آٹھ فیصد سے ترقی کرنے ازاد مارکٹ پر مبنی وسائل کی تقسیم اور علاقائی تجارت کے فروخ کی ضرورت پر زور دیا جانچا جاتی اصلاحات اور پالسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ یہ دنیا اس ملک کی سومی سالگاہ پہ پاکستان کو اس خطے میں ایک اقتصادی طاقت کے طور پر دیکھیں حسن تاریخ بیٹ پاکستان تیلیوین نیوز کلام آباد